ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک اکاب اور ایک ارلو رہتے تھے دونوں میں گہری دوستی ہو گئی اکاب بولا بھائی ارلو اب تمہارے بچوں کو کبھی نہیں کھاؤں گا مگر یہ بات تو بتاؤ کہ ان کے پہچان کیا ہے یہ ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے پرندے کے بچوں کے دوکھے میں ہی کھا جاؤں ارلو نے جواب دیا بلے یہ بھی کوئی مشکل بات ہے میرے بچے سب پرندوں کے بچوں سے جیادہ کوب سورت ہے ان کے چمکیلے پر دیکھ کر کہ تم انہیں ایک ہی نجر میں پہچان جاؤں گے اور اکاب ارلو کی بات کاٹ کر بولا بس بس میں سمجھ گیا اب میں کبھی بھی دھوکہ نہیں کہا سکتا مگر بھائی ہر بات کو پہلے ہی پوچھ لینا اچھا ہوتا ہے پھر پشتانے سے کچھ نہیں ہوتا اچھا پھر میریں گے اللہ حافظ یہ کہہ کر اکاب اڑ گیا دوسرے دن اکاب شکار کی تلاش میں اڑ رہا تھا کہ اسے ایک درخت کے شاخ پر کسی پرندے کا گونسلہ نظر آیا گونسلے کے اندر کالے کلوٹے بچے موٹی اور بھردی آواز میں چونچو کر رہے تھے تو اکاب نے سوچا یہ بچے میرے دوست اولو کے ہرکز نہیں ہو سکتے کیونکہ نہ تو یہ خوبصورت ہے نہ ہی ان کے آواز میٹھی ہے یہ سوچ کر اکاب نے ان بچوں کو کھانا شروع کر دیا جب وہ سب بچوں کو کھا چکا تو اولو اٹھا ہوا آیا اور شور مچانے شروع کر دیا ارے تم نے یہ کیا کر دیا یہ تو میرے بچے تھے گھبرا کر اڑ گیا ایک جنگادر جو اس کے پاس سے اڑ رہی تھی اولو سے کہا اس میں اکاب کا کوئی قصور نہیں ہے ساری غلطی تمہاری ہے جو کوئی کسی کو دھوکھا دے کر اپنی اصدیت چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہی انجام ہوتا ہے یقینا تمہیں تمہارے دھوکے کی سزا ملی ہے تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبت ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو دھوکھا نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی ہمیں اپنی اصدیت چھپانے چاہیے اللہ تعالی نے انسان کو جیسا بھی بنایا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے موسیقی 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 موسیقی